ہیلو دوستو سواگت ہے آپ سبی کا تو دوستو یہ دیکھئے یہ ہینگنگ باسکٹ میں یہ پودہ کتنا سندر لگ رہا ہے اور آپ یہ پودے کو ہینگنگ باسکٹ میں لگائیے یہ بہت ہی سندر لگے گا تو دوستو آج میں اسی پودے کے بارے میں آپ سبی کو جانکاری دینے والی ہوں تو آپ سبی کو شاید پتا ہوگا کہ یہ کون سا پلانٹ ہے یہ ہے سپائیڈر پلانٹ اسے سپائیڈر پلانٹ کے نام سے جانتے ہیں تو یہ دیکھئے دوستو اس کی پتیاں کتنی لمبی لمبی ہو جاتی ہیں تو اسے آپ ہینگنگ باسکٹ میں ہینگ کر کے رکھیں گے تو یہ بہت ہی پیاری لگتی ہے تو دوستو آج میں اسی کے بارے میں آپ سبی کو جانکاری دوں گی تو ویڈیو دیکھئے اگر اچھی لگے تو لائک شیئر جرور کیجئے گا تو یہ دیکھئے دوستو اس کے پودے میں تھنڈ میں بلکل بھی گروت نہیں ہوتی ہے اور اب بھی اس میں جیسے جیسے گرمیاں شروع ہو رہی ہیں اس میں نئے نئے پتیاں نکلنے شروع ہو گئے ہیں اس میں نئے نئے گروت سٹارٹ ہو چکی ہیں میں آپ سبی کو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے اس پہ کیسے نئے نئے پتیاں نکلنے شروع ہو گئے ہیں دوستو اس میں نئے نئے گروت سٹارٹ ہو چکے ہیں تو آپ ایک پودھے اگر آپ اپنے گھر میں لے کے آئیں گے تو آپ اسے بہت سارے پودھے تیار کر سکتے ہیں یہ دیکھئے دوستو اس میں کیسے اس میں نئی گروہ نکل رہی ہے اور یہی سائٹ سے آپ اسے پودھے نکال کے آپ نئے پودھے تیار کر سکتے ہیں اس کے روٹ سے بہت سارے نئے نئے برانچز نکلتے رہتے ہیں تو آپ اسے روٹ سے الگ کر کے آپ نئے پودھے تیار کر سکتے ہیں دوستو اس کے لئے ایک اور بات ہے کہ آپ اسے پوری سن لائٹ میں دین بھر کی لائٹ میں بلکل بھی نہ رکھیں دھوپ میں بلکل بھی نہیں رکھیں ورنہ اس کے سارے پودھے جل جائیں گے میں ایسی گلتی کر چکی ہوں کہ اسے پورے دھوپ میں رکھ چکی ہوں اسی لئے آپ اسے پوری دھوپ میں بلکل بھی نہ رکھیں اسے دین کی ایک سے دو گھنٹے کی لائٹ پر جائے سن لائٹ وہی بہت ہے میں تو اسے انڈور ہی رکھی ہوں اور یہاں پہ تھوڑی سی میری دھوپ آتی ہے پر اسے لائٹ چاہیے اچھی لائٹ میں اسے آپ رکھئے تو اس کی گروت بہت اچھی ہوگی اور اس میں خاند کی تو بلکل بھی جرت نہیں ہے کیونکہ میں کوئی بھی کمپوزٹ اس پہ نہیں ہوجھ کرتی ہوں اور میں اس پہ کبھی کبھی لکڈ خاند دیتی ہوں بس اور میں اس پہ کچھ بھی نہیں کرتی ہوں اور دوستوں ایک چیز اور اس کی مٹی بلکل ویل رین ہونی چاہیے اور یہ دیکھئے میں ابھی جسٹ اس پہ پانی را لی ہوں تو اس کی مٹی ابھی گیلی ہے تو دوستوں جب تک اس کی مٹی پوری طرح سے نہ سکھ جائے تب تک آپ اس میں پانی بلکل بھی نہیں را لیں اور اس کی مٹی پوری سکھنی بھی نہیں چاہیے اگر اس کی مٹی پوری طرح سے سکھ گئی تو پھر آپ کے پودے کے پتے آپ کے سکھنے شروع ہو جائیں گے دوستو یہ دیکھئے یہ پودے کتنے اچھے لگ رہے ہیں اس طرح سے آپ اس کے کیئر کیجئے یہ بہت ہی سندر لگیں گے یہ بہت ہی گھنے ہو جائیں گے میں تو اسے پوری سن لائٹ میں رکھ دیتی میرے بہت سارے پودے پتے اس کے جل گئے ہیں اسی لئے میں اسے ابھی سارے کٹ کی ہوں تو تھوڑے سے یہ گھنے کم لگ رہے ہیں یہ جب پوری طرح سے اس کی گروہ اچھے سے ہو جائے گی تو یہ بہت ہی گھنے لگیں گے اور یہ دیکھئے دوستو اس کے پتیاں کتنی پیاری لگتی ہیں اور اس میں بہت سارے ویرائٹی کے سپائیڈر پلانٹ آتے ہیں اور گرمیاں شروع ہوتے ہیں اس پہ دیکھئے کتنی نئی نئی گروہ سٹارٹ ہو چکی ہیں اور یہ بہت سارے اس میں سے بھی نئے نئے پتے نکلیں گے اور یہ پودے بہت ہی پیارے دکھیں گے اور دوستو ایک بات اور دھیان دینے کی یہ دیکھئے اس کی پتیاں سائٹ سے سوک گئی ہیں اس کی ٹپ سوک گئی ہیں تو آپ اس میں پانی دینے میں بلکل بھی دیر نہ کریں جیسے ہی آپ کو لگے کہ اس کی مٹی پوری گیلی ہو چکی ہیں سوری مٹی اگر آپ کی سوک گئی ہے تو آپ اس میں ترمت ہی پانی ڈالے ورنہ آپ کے پودے کے سارے پتے کے ٹپ سوک جائے گے تو پتیاں بلکل بھی آپ کی اچھی نہیں لگیں گے پودے آپ کے بلکل بھی اچھے نہیں لگیں گے تو اس طرح سے آپ اس کو دھیان سے اس پر آپ پانی ڈالیے کہ اگر اس کی پانی اگر سوک گئی ہے تو آپ اس پر ترمت ہی پانی ڈالیے تو آپ کے پودے بہت اچھی رہیں گے تو دوستوں امید ہے آپ سبھی کو یہ جانکاری اچھی لگی ہوگی اور آپ اس طرح سے اپنے پودے کا کیئر کریں گے اور یہ پودے آپ اپنے گھر میں لگائیے بہت ہی سندر لگتا ہے بہت ہی اچھی لگے گی ہنگین باسکٹ میں یہ پودے آپ کیئر اور دوستوں اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر جرور کیجئے گا پھر میں کوئی نئی جانکاری کے ساتھ نئے پودے کے ساتھ میں آپ سب سے ملتی ہوں تب تک کے لئے آپ اپنی گارڈننگ انجوائی کیجئے بائی موسیقی 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 موسیقی